ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں کاکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جسٹین ٹروڈو نے اپنا مکمل انتخابی پلیٹ فارم متعارف کرا دیا لیبرلز کی جانب سے انڈریو شرک انشورنس انڈاستری میں ان کی اصناف پر نزد سانی کرنے کا مطالبہ کیلگری میں شدی برپاری سولہ گاڑیاں پس میں ٹکرا گئیں کینیڈین پیرا گلائڈر ماؤنٹ کلیمنگ جارو کی چھوٹی سے پیرا شوٹنگ کرتے ہوئے حلاق ٹیلپون کال سکینڈل صدر ٹرم کے خلاف مواخذی کی تحریک پیش امریکی ریاست مونٹانا میں توفانی ہوائیں درخو کھڑ گئے بجلی غائب میں نے جمال خاشکت جی کے قتل کا حکم نہیں دیا سعودی والی اہد اخوانستان میں دوہزار ایک کے بعد صدارتی انتخابات کا کم ترین ووٹر ٹران آؤٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس شورٹ پریک کے بعد موسیقی 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 جبکہ پوسٹ سیکنڈری اور گریجویشن کے طالب علموں کو ادائیگی اور بڑی انٹرنیٹ کامپنیز اور لگجری مسنوات پر ٹیکس کا وعدہ کیا لبرلز کی جانب سے دو ہزار بیس اور اکس میں نو اشاریہ تین بلین کی نئی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا جسے ان کے دوسرے حکومتی دور کے چوتے سال میں سترہ بلین تک پہنچایا جائے گا سیاسی طور پر لبرلز ایک دوسرے کے بلکل خلاف نظر آ رہے ہیں کنزرویٹف کی جانب سے اخراجات کم کرنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں جبکہ اس کے بارکس لبرلز مزید خرچ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور انڈی پی سے بھی فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ بات کریں گے لبرلز کی جانب سے کنزرویٹف پارٹی کے راہنما انڈریو شیئر کی انشورنس انڈاسٹری میں ان کی اصناف پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید احفال جانیں گے اس رپورٹ میں لبرلز کی جانب سے انڈریو شیئر کے انشورنس انڈاسٹری میں ان کی اصناف پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ کیا امیدوار مارکو منڈی سینوں کے دستخت کردہ خط میں سسکچوان کی مالیاتی اور صارفین سے مطالق امور کی آتھارٹی اور سسکچوان کی انشورنس کانسلوں سے اس سلسلے میں فالی تحقیقات اور مناسب کاروائی کرنے کی اپیعل کی گئی ہے یہ اقدام ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے جس کے مطابق دی گلوپ اینڈ میل کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ دوہزار چوار میں ہاؤس آف کومنز کے منتخب ہونے سے قبل شیئر کو بروکر ہونے کی منظوری ملی تھی لیبرلز کی جانب سے لکھے گئے خط میں شیئر کے انشورنس بروکر یا کنزویٹف پارٹی کے میٹریل میں بروکر ہونے کے حوالے سے انٹرویوز کی مثالیں دی گئیں جن کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ شیئر نے ہاؤس آف کومنز اور اپنی موہم کے دوران کئی بار یہ بات کہی کہ ان کی زندگی کا تجربہ تھا لیبرلز کے اس اقدام کے جواب میں کنزویٹف کے ترجمان سیمون جیفریز کا کہنا تھا کہ شیئر پر لگائے گئے الزامات پر بنیاد ہیں کچھ بات کریں گے شدید برفواری کے سبب کلگری اور اعتراف کے علاقوں میں سیکڑوں حادثے پیش آئے جبکہ اس کے نتیجے میں جنوبی البرٹا میں ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں شدید برفواری کے سبب کلگری اور اعتراف کے علاقوں میں سیکڑوں حادثے پیش آئے جبکہ اس کے نتیجے میں جنوبی البرٹا میں ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئیں پولیس کے مطابق اتوار کے روز شدید سدھ موسم کے سبب سب چھے سے لے کر دس بجے تک ایک سو اکھتر گاڑیوں کے درمیان تصادم ہوا تاہم ان میں کوئی زخمی نہیں ہوا جبکہ اس کے علاوہ ہونے والے حادثوں میں تیرہ افران زخمی ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ برفواری کے بعد حادثہ ہونا معمول کی بات ہے گاڑیوں کے تصادم کا سب سے بڑا واقعہ بیگنٹن ٹریل اور دی فورڈ ٹریل کے مقام پر ہوا جس میں سولہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی شدید برفواری کے سبب جنوبی البرٹا میں ٹریل ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو سڑکوں کی حالت کو ضرور دیکھ لیں اور موسم کی صورتحال پر بھی نظر رکھیں کینیڈا کا ایک پیرا گلائیڈر ماؤنٹ کل منجارو کی چوٹی سے پیرا شوٹنگ کرتے ہوئے حالانک ہو گیا ہے جو افریقہ کی پانچ ہزار نو سو میٹر بلند اونچی ترین چوٹی اور تنزانیہ کا سب سے پرکشش سیاحتی مقام ہے مزید چوانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کا ایک پیرا گلائیڈر ماؤنٹ کل منجارو کی چوٹی سے پیرا شوٹنگ کرتے ہوئے حالانک ہو گیا ہے جو افریقہ کی پانچ ہزار نو سو میٹر بلند اونچی ترین چوٹی اور تنزانیہ کا سب سے پرکشش سیاحتی مقام ہے تنزانیہ کے نیشنل پارکز مہک میں کے ترجمان پاسکل شیلو ٹیٹ نے بتایا ہے کہ کیاون سالہ جسٹن کیلو پیرا شیوٹ نہ کھلنے کے باعث ہلاک ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کیلو بیس ستمبر کو اس ملک میں پہنچے تھے کیمیا کے ساتھ شمال مشکی سرد کے قریب واقع تقریباً چھ ہزار میٹر پہاڑ پر ہر سال تقریباً پچاس ہزار افراد چلنے کے لیے آتے ہیں ہلاکہ ہونے والا پیرا گلائیڈر پینکوور میں ایک ریسٹران کے بار بی کیو کمپنی کے مالک تھے گلوبل افیرز کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کانسلر حکام مقامی عدداروں سے سلسلے میں رابطے میں ہیں تاکہ مزید معلومات حاصل کی جا سکیں ٹیلیفون کال اسکینڈل کے بعد دیموکریٹک پارٹی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف معاخصے کی تحریک پیش کر دی امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر سے ٹیلیفون گفتگو میں کچھ غلط نہیں کیا وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں ٹیلیفون کال اسکینڈل کے بعد دیموکریٹک پارٹی نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف معاخصے کی تحریک پیش کر دی امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر سے ٹیلیفون گفتگو میں کچھ غلط نہیں کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو یوکرینی ہم منصب کو ٹیلی فون کے معاملے پر موقعزے کی تحریک کا سامنا ہے دیموکریٹک ارکان صدر ٹرمپ کے موقعزے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سپیکر نینسی پلوسی نے ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف موقعزے کی تحریک پیش کر دی جس میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو ٹیلی فون کر کے ان پر اپنے سیاسی مخالف جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے لیے دباؤ ڈالا مزید یہ وائٹ ہاؤس اکام نے ٹرمپ کی گفتگو کو چھپانے کی بھی کوشش کی امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے یوکرینی صدر سے گفتگو میں کچھ غلط نہیں کیا اس کے باوجود موقعزے کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی ہے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ موقعزے کی کاروائی کے لیے اجازت نہیں دینی چاہیے ادھر یوکرین میں امریکی نماندہ خصوصی ایک کرٹ ووکر اپنے عہدے سے مستقفی ہو گئے ہیں دوسری طرف یوکرین کے سابق پراسیکیوٹر نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے بیٹے کی تفتیش کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا امریکی ریاست مونٹنا میں توفانی موسم شمال مغربی حصے میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید برفواری ہوئی تیز ہواوں کے باعث درک جڑ سے اکھڑ گئے اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی ریاست مونٹانا میں توفانی ہوائیں درک اکھڑ گئے بجلی غائب امریکی ریاست مونٹانا میں توفانی موسم شمال مغربی حصے میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید برفواری ہوئی تیز ہواوں کے باعث درک جڑ سے اکھڑ گئے اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا حکام نے لوگوں کو غیر ضروری باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی مونٹانا کے شمال مغربی حصے میں برف باری کے باعث معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں کئی فٹ برف باری ہونے کے باعث سڑکوں کو ٹرافک کے لیے آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے کچھ علاقوں میں سولہ انچ تک برف بڑھ چکی ہے تیز ہواں کے باعث بجلی کے پولز کو بھی نقصان پہنچا تو فانی سسٹم کے باعث واشنٹن اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی کچھ بات کر لیتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ اگر سعودی حکومت کے حلکار کسی سعودی شہری کے خلاف کوئی جرم سرزد کرتے ہیں تو میرے پاس اس جرم کی پوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ اگر سعودی حکومت کے حلکار کسی سعودی شہری کے خلاف کوئی جرم سرزد کرتے ہیں تو میرے پر اس جرم کی پوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے سعودی ولی عہد نے امریکی ٹی وی چینل کے پرگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جمال خاشکت جی کے قتل کا حکم نہیں دیا لیکن سعودی حکومت کا حصہ ہونے کی حیثیت میں قتل کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں اگر سعودی حکومت کے حلکار کسی سعودی شہری کے خلاف کوئی جرم سرزد کرتے ہیں تو میرے پاس اس جرم کی پوری ذمہ داری آئید ہوتی ہے سعودی ولی عہد نے کہا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور اس کے لیے ایک دامان بھی کر رہا ہوں کہ جمال خاشکت جی کے قتل جیسا واقعہ دوبارہ سرزد نہ ہو یہ ناممکن ہے کہ مجھے سعودی سلطنت کے لیے کام کرنے والے تیس لاکھ افراد کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ملے جن افراد پر جمال خاشکت جی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ہے اگر وہ ثابت ہوا تو انہیں قانون کے مطابق سزادی چوائے گی سعودی ولی عہد نے کہا کہ جمال خاشکت جی کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں اور الزام ثابت ہونے پر ملزمان کو ان کے سعودی حکومت میں دیئے گئے عہدے کی پرواہ کیے بغیر سزادی چوائے گی اس بات کا کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کہ میرے قریبی افراد نے جمال خاشکت جی کا قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی تیل کی تنصیبات پر حملہ سعودی عرب کے انرجی انڈاستری کے دل پر حملہ نہیں تھا بلکہ عالمی انرجی انڈاستری کے دل پر حملہ تھا اس حملے کے باعث دنیا کی 5.5% انرجی ضروریات میں خلل واقع ہوا اس حملے کے باعث امریکہ چین اور پوری دنیا متاثر ہوئی سعودی عرب کا حجم ایک بڑا برعظم جتنا ہے سعودی عرب مغربی یورپ سے بھی بڑا ہے ہمیں چاروں اطراف سے دھمکیاں ملتی ہیں اور خطرات کا سامنا رہتا ہے ہر جگہ کی پوری طرح سے حفاظت کرنا ناممکن ہے کوئی بےوقوف ہی دنیا کی 5% انرجی سپلائی پر حملہ کر سکتا ہے ایسا کرنے سے سٹیٹیجک بلندر ثابت ہوتا ہے ہمارا خطہ دنیا کو 30% انرجی سپلائی مہیا کرتا ہے 20% عالمی تجارت کی رہداریاں فراہم کرتا ہے دنیا کا 4% جی ڈی پی پیدا کرنے میں اگر جنگ ہوئی تو ہمارا خطہ دنیا کو 3 بنیادی چیزیں فراہم نہیں کر پائے گا جس کا مطلب عالمی معیشت کی تباہی ہے سعودی والی اہد نے کہا کہ اگر ایران یمن میں حوصی باغیوں کی پشت پناہی کرنا بند کر دے تو یمن جنگ کا سیاسی حل مزید آسان ہو جائے گا ہم مذاکرات کے ذریعے یمن میں جنگ بندی کے لیے تیار ہے ہم چاہتے ہیں کہ کل کے بجائے آج ہی یمن میں جنگ بندی ہو جائے امریکی صدر ایران کے ساتھ نیا نیوکلئر محایدہ چاہتے ہیں لیکن ایران مذاکرات کے لیے تیار نہیں ایران آئل کی تنصیبات پر حملے کرنا جاری رکھے گا جس سے آئل کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے کیونکہ سیاسی اور پور امن حل جنگ سے بہتر ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو قانون کی بالا دستی پر چلتا ہے چاہے مجھے ذاتی طور پر چند قوانین سے اختلاف ہو لیکن جب تک ایسا قوانین نافذ ہے عوام کو ان کے پاس داری کرنی چاہیے جب تک ایسے قوانین تبدیل نہیں کیے چاہتے مجھے دکھ ہوتا ہے جب دنیا میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے کہ میں ایک تنگ نظر حکمران ہوں جسے بھی ایسا لگتا ہے وہ سعودی عرب آئے یہاں کی عوام اور خواتین سے بات کرے اور پھر فیصلہ کرے اسی کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی